دس دسمبر انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر نیدر لینڈ ایمسٹر ڈیم میں مسیحوں نے کانفرنس کا انقاط کیا جس میں پاسٹر ایرک سرور وارس گل پاسٹر ندیم جانسن بھائی پاسٹر امران گل الیاز بھٹی ایلڈر عزیم مسیح انیل نائم کینڈی بھائی روبن گل اکیل عزیز موسیٰ والی داؤد والٹر ماریو الیاز ہنی ابراہیم سکندر بھائی این بھٹی یاکوب بھائی انسن سکندر مون سیمول اور دیگر نے میٹنگ کی کانفرنس کا آغاز پاسٹر ایرک سرور نے دعا اور کلام پاک کی تلاوت سے گیا جبکہ وارسن گل نے ایجنڈا پیش کیا اور انیل نائم نے یورپین یونین سے آئی ہوئی ایمیل کے بارے میں بیفنگ دی جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ کس طرح یورپین یونین میں اپنی مسیحی قوم کی آواز بن سکتے ہیں عزیم مسیح نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہی ہماری کامیابی ہے پاسٹر ایرک سرور نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر نیدر لینڈ میں آئی ہوئے مسیحوں کے لئے کچھ کرنا ہوگا پاسٹر امران گل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں موجود مسیحوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں ہم ہر وقت ہر جگہ آواز اٹھائیں گے اس موقع پر پاسٹر ندیم نے کہا ہے کہ ہمیں مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ یورپ کے لوگوں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں مسیحی کس حالت میں ہیں کینڈی بھائی نے اس موقع پر اپنے کیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھاتے آئے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انسن سکندر نے کہا کہ مسیحی قوم کا درد رکھنا ہمارا آوڈین فرض ہے جبکہ جانسن بھائی نے کہا کہ ہم شروع سے پاکستان میں مسیحوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف ہیں اس موقع پر روبین گل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پہلے بھی اپنے لوگوں کے لئے آواز بنتے رہی ہیں مل کر شلیں گے اس موقع پر الیاز بھٹی نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے درد رکھتے ہیں چاہیے کچھ بھی ہو ہم جڑا ملا واقعہ جیسے واقعات کو روکنی کے لئے اپنا پورا زور اور طاقت لگا دیں گے موسیٰ ولی نے کہا کہ جو لوگ مشکلات کو جیسے پاکستان چھوڑ کر آ جاتے ہیں ہمیں ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مون سیمل نے کہا کہ ہم سب مل کر اپنی قوم کی آواز بنیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا اپنے بھائی کی آواز بننا ہوگا اس موقع پر وارٹس گل نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ فرورد دوہزار شو بس ہم سب مل کر اپنے لوگوں کے لئے آواز بنیں گے جس میں پاکستان میں مسیحوں پہ ہونے والے مظالم کو اجاگر کیا جائے گا اور یورپین یونین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ پاکستان کو جی ایس پی پلس ٹیٹس کے ساتھ اقلیتی تحافظ کا بھی یقینی بنائیں سب اس بات پر متفق ہوئے اور آنے والے وقت میں بھرپورد دعون کا اظہار کیا ہم لوگ ہیں وہ برابر کا حق رکھتے ہیں رنگ نسل مذہب اس کی کوئی عامت نہیں ہم سب ایک ہیں لیکن انیس سو اور پالی سے دیکھ کر آج تک مجھے کم از کم پاکستان کے عوالے سے ویسے تو پوری دنیا میں سوردہ بہت زیادہ افتر ہے لیکن کہیں ہی نظر نہیں آتا کہ انسانی حقوق جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں ہوئے اثر ہیں کہ آج بھی غلامی ہے پاکستان میں موسیقی